بسم اللہ الرحمن الرحیم موت کے بعد زندگی کیا ہم کسی شکل میں ہمیشہ زندہ رہ سکتے ہیں؟ ایک کہوت ہے کہ زندگی میں دو ہی باتیں یقین ہیں موت اور ٹیکس انسانیت کے لیے موت کا تصور ہمیشہ سے دلچسپی کا باعث رہا ہے اور اس کی ایک وجہ زندگی کے خاتمے کے بعد ایک نئی زندگی حیات بعد از موت سے جڑے خیالات ہیں موت کے بعد کی زندگی سے مطالق لگ بھگ تمام مذاہب میں عقائد موجود ہیں جن میں ایک ایسی ناختم ہونے والی زندگی کی تصویر بنتی ہے جہاں انسانی روح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گی یہ تصور انسانی تاریخ کے دوران مختلف اشکال میں پروان چلھتا رہا ہے لیکن قدرتی زندگی کا خاتمہ اتنا غیر ضروری کیوں محسوس ہوتا ہے پیدائش سے بڑاپے تک کے سفر کی سائنس کیا ہے اور کیا جدیر ٹکنولوجی کی مدد سے ہمیں ایسی کوئی امید مل سکتی ہے کہ ہم اپنی ذات کا کوئی حصہ ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھ سکیں میکس ٹوبن نے موت کے بعد کی زندگی کے سوال کا جواب ڈھنڈنے کی کوشش کی ہے قدیم مصر کے احرام ہو یا پھر مسیحی دور کی پھر اثرار تصاویر جن میں دنیا کے خاتمے کی پیشنگوئی کی گئی موت کے بعد کی زندگی کا تصور دنیا میں ہمیشہ سے موجود رہا ہے ایک حالیہ تحقیق کے مطابق دور جدید کی سیکلر تہذیب میں ایک تہائی کے قریب ایسے لوگ بھی موت کے بعد کی زندگی کے تصور پر یقین رکھتے ہیں جو خدا کی موجودگی سے انکار کرتے ہیں کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ تصویر انسانی ارتکا کا نتیجہ ہے ایسا ہی ایک مشہور خیال ٹیرر منیجمنٹ تھیوری ہے اس نظریے کے تحت کہا جاتا ہے کہ انسان دیگر حیوانوں کی طرح مرنہ نہیں چاہتے تاہم انسانی ارتکا کے دوران ایک وقت ایسا آیا جب انسانی دماغ کے حجم اور پیچیدگی میں اضافہ ہوا جس کے نتیجے میں آگاہی بیدار ہوئی تاہم اس پیش رفت کا ایک نقصان یہ ہوا کہ انسان موت کے تصور سے بھی آشنا ہوا اور پہلی بار وجود کے بہران نے جنم لیا کیونکہ ایک جانب انسان مرنہ نہیں چاہتا تھا لیکن دوسری جانب وہ اس حقیقت سے روشناس ہو چکا تھا کہ موت سے فرار بھی ممکن نہیں اس زمانے میں ایسا کوئی علم یا فلسفہ موجود نہیں تھا جو انسان کو اس مشکل صورتحال سے آزاد کر سکے کہ آزاد ٹیرر منجمنٹ تھیوری کے تحت گمان کیا جاتا ہے کہ ہمارے اباؤ اجداد نے موت کے بعد کی زندگی کے تصور کو ایجاد کر لیا تاکہ اپنے سہمے ہوئے ذہنوں کو پرسکون کر سکیں پروفیسر جیسن بیرنگ کی تحقیق کے مطابق یہ تصور ڈولیزم کا نتیجہ ہے سن دوہزار پانچ میں پروفیسر جیس کی ٹیم نے ایک تجربہ کیا جس میں بچوں کے ایک گروہ کو پتلی تماشا دکھایا گیا جہاں ایک مگرمچ نے ایک چوہ کو کھا لیا بربریت کے اس منظر کشی کے بعد بچوں سے سوال کیا گیا آخر ہوا کیا ہے پروفیسر جیسن نے جانچا کے بچوں نے کہا کہ چوہ مر چکا ہے لیکن اس کی کچھ صلاحیتیں جیسا کہ علم اور جذبات زندہ ہیں تاہم بھوک اور درد جیسی کیفیت باغی نہیں رہی دلچسپ بات یہ تھی کہ بچوں کے گروہ کے سب سے کم عمر عراقین میں اس گمان کا رجان زیادہ تھا کہ چوہ نے موت کے بعد کسی قسم کا نفسیاتی تجربہ ضرور کیا ہوگا حالانکہ اس عمر میں مذہبی اور ثقافتی معلومات کم ہوتی ہیں اس تحقیق سے یہ نکتہ بھی اخذ کیا جا سکتا ہے کہ شاید موت کے بعد کی زندگی کا تصور ہمیں کسی نے سکھایا نہیں ہے بلکہ یہ انسانی نفسیات کا حصہ ہے لیکن ایسے لوگ کیا کریں جن کے لیے یہ تصور کافی نہیں بلکہ وہ کچھ اور جاننا چاہتے ہیں مسنوی ذہنت کے میدان میں رونما ہونے والی نئی پیشرفت نے سائنس دانوں کی توجہ عبدیت کے ایک نئے موڈل کی جانب مبزول کروائی ہے مائنڈ اپلوڈنگ ایسی ہی ایک موجودہ ٹکنولوجی ہے جس کے ذریعے انسانی دماغ کو ڈیجیٹل کلاوڈ پر منتقل کیا جا سکے گا یعنی ایک ایسی ناختم ہونے والی زندگی کا وجود جو ورچول ہوگی ڈوکٹر مائیکل شریمر کا کہنا ہے سائنس میں ایک دعویٰ یہ ہے کہ انسان کی ایک شکل وہ ہے جو معلومات کی صورت میں زندہ رہتی ہے جیسا کہ انسانی یاداشت اور خیالات جسے کنیکٹوم کہتے ہیں ڈوکٹر مائیکل کہتے ہیں کہ مائنڈ اپلوڈنگ نظریہ کے تحت ایک سکینر کے ذریعے دماغ کے اس حصے کا سکین کیا جا سکے گا اور یہ فائل کلاوڈ پر اپلوڈ کی جائے گی تو اس کے ساتھ ہی آپ کی شخصیت کا ایک حصہ بھی محفوظ ہو جائے گا یعنی بنیادی تصور یہی ہے کہ آپ ہمیشہ کیلئے زندہ رہ سکیں گے آپ کو یاد دلاتے ہیں کہ اس وقت یہ ٹکنولوجی ایک خواب سے زیادہ نہیں تاہم اگر ہم فرض کر لیتے ہیں کہ مستقبل میں ایسا ممکن ہو سکے گا تو کیا یہ وہی موت کے بعد کی زندگی ہے جو انسان چاہتا ہے ڈوکٹر مائیکل کہتے ہیں ایسا نہیں کیونکہ ہر انسان کی نزدیکی ایک مختلف تصور ہے اصل بات یہ ہے کہ آپ کے خیال میں آپ کی شخصیت کیا ہے کچھ لوگ کہیں گے یہ تو ایک کوپی ہے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں کیونکہ اصل زندگی تو وہ ہے جو ہم لمحہ بلمحہ جیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ موت زندگی کے تسلسل میں ایک مستقل ٹھہراؤ کا نام ہے لیکن یہاں ایک اور اہم سوال پیدا ہوتا ہے کیا موت کے بعد کی زندگی اچھی چیز ہے یا نہیں پروفیسر لیون کاؤس کا کہنا ہے فانی ہونے کا ادراک اپنے ساتھ کئی فوائد بھی لاتا ہے جب ہمیں یہ معلوم ہو کہ ہمارے پاس محدود وقت ہے تو ہم نہ صرف اپنی تجربات کو بہتر طور پر استعمال کر سکتے ہیں بلکہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم چیزوں میں بہتری لے کر آئیں سٹیل نے نامی تھیولیجن کا ماننا ہے کہ محبت صرف موت کی وجہ سے بھامانی ہوتی ہے شاید زندگی کی اصل خوبصورتی کا حساس بھی موت کی وجہ سے ہی کیا جا سکتا ہے ڈوکٹر مائیکل کا کہنا ہے جب یہ علم ہو کہ سفر کو ختم ہونا ہے تو اس کی وجہ سے سفر مانی خیص ہو جاتا ہے تو اس سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے زندگی کا مقصد ہر دن کو پوری طرح جینا اور اس سے با مقصد بنانا ہے ڈوکٹر مائیکل کہتے ہیں تھرموڈائنکس کا دوسرا قانون انٹروپی زندگی کا پہلا قانون ہے یعنی کائنات کے انتشار میں سے کسی قسم کا ایستحکام پیدا کرنا ایک مقصد ہونا دوستوں کا ہونا خاندان تعلقات کا ہونا یہ تمام چیزیں بہت فرق ڈالتی ہیں اور زیادہ کی ضرورت کیوں یہ کیوں ضروری ہے کہ یہ سب ہمیشہ ایسا ہی چلتا رہے یا پھر یہ کہ یہ سب ایسا ہی کسی اور مقام پر ہو کیوں نہ ہم اس کا مزالیں آج میں رہ کر ابھی میں رہ کر لمحہ موجود میں جی کر انہی لفظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا اس امید کے ساتھ کے سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لئے خدا حافظ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان ہزتے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے